اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے سبق نمبر نو کا الرسول بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ وَيَنصَحُ لَهُمْ اَرَادَ يُرِيدُ چَهْنَا وَأَرَادَ اللَّهُ اور اللَّهُ نے چاہا اَنْ يُرْسِلَا کہ وہ بھیجیں اَرَسَلَ يُرْسِلُ بھیجنا دیکھئے انحروف ناصبہ میں سے جیسے ہی فیل مزارے پہ آیا تو اس نے اس کو زبر دے دیا کہ اللہ بھیجے اَلَيْهِمْ ان کی جانب کن کی جانب لوگوں کی جانب قوم کی جانب کس کو بھیجیں رَجُلًا مِنْهُمْ انہی میں سے ایک آدمی کو رَجُلًا ایک آدمی کو نہ کیرا مِنْهُمْ انہی میں سے بھئی آدمی کس پرپس کے لئے اس مقصد کے لئے يُقَلِّمُ هُمْ جو ان سے باتیں کرے قَلَّمَ يُقَلِّمُ دیکھئے میں نے یہاں پر لکھ بھی دیا ہے بات کرنا ٹھیک ہے جو ان سے باتیں کرے دیکھئے قَلَّمَ ڈائریکٹ یوز ہو جاتا ہے مفعول پر يُقَلِّمُ هُمْ اور تَقَلَّمَ کے معنی بھی بات کرنے کی آتے ہیں لیکن وہ ڈائریکٹ یوز نہیں ہوتا وہ معا کے ساتھ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر يَتَقَلَّمُ مَعَهُم تو قَلَّمَ ڈائریکٹ مفعول کے ساتھ آتا ہے جیسے قرآن میں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى ڈائریکٹ آرہا ہے مَعَ مُوسَى نہیں ہے وہاں پر ٹھیک ہے تو يُقَلِّمُ هُمْ جو ان سے باتیں کرے وَيَنصَحُ لَهُمْ نَصَحَ يَنصَحُ کا مطلب نصیحت کرنا اور نصیحت کرے ان کو ان لوگوں کو نصیحت کرے تو اللہ تعالی نے یہ سوچا اب دیکھو کیوں اللہ نے یہ کیوں سوچا اللہ تعالی یہ کام خود بھی تو کر سکتے تھے لیکن اللہ بتا رہے ہیں اس کا ریزن بتا رہے ہیں کہ لوگ یعنی اسی میں سے کسی آدمی کو کیوں بیجنا چاہ رہے تھے اللہ کہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُقَلِّمُ وَاحِدًا وَاحِدًا کہ بے شک اللہ تعالی بات نہیں کریں گے ایک ایک سے کہ ایک ایک کو جا کر سنجھائیں ایک ایک سے بات کریں واحداً واحداً ایک ایک سے بات نہیں کریں گے اِنَّ اللَّهَ لَا يُخَاتِبُوا کُلَّ اَحَدٍ بے شک اللہ تعالی مخاطب نہیں کریں گے کُلَّ اَحَدٍ ہر ایک کو کُلَّ مطلب ہر احد ایک ہر ایک کو اللہ تعالی مخاطب نہیں کریں گے يَقُولُ لَهُ کہ اللہ تعالی اس سے کہیں لَهُ مطلب ہر ایک سے کہیں کیا کہیں افعال قضاء کہ اس طرح کرو قضا کا مطلب اس طرح ٹھیک ہے یہاں پر میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں قضا یہاں پر زال کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے اس طرح ٹھیک ہے قضا اس طرح کہ افعل قضا اس طرح کرو افعل قضا اس طرح کرو اللہ تعالیٰ ایک ایک سے تو جا کے نہیں کہیں گے کیوں کیونکہ ان الملوک لا يکلمون واحدا واحدا کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں ملک و نعمہ ملوک بادشاہ کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک ایک سے جا کر بات نہیں کرتے کبھی آپ نے بادشاہ کو نہیں دیکھا ہوگا یا کسی پرائم منسٹر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ایک آدمی کو جا کر سمجھا رہا ہو ایک ایک آدمی کو جو ہے بات بتا رہا ہو بلکہ اس کا آرڈر ہوتا ہے یا وہ کسی کو کام سوپ دیتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی کام سوپا کسی کو ایک ایک سے جا کر اللہ تعالیٰ بات نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں بے شک بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے ہر ایک کے پاس بادشاہ کو کبھی نہیں آپ نے دکھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں کریں گے حالانکہ جو بادشاہ ہیں وہ کیا ہے انسان ہے بشر ایک انسان ہے انسانوں ہی کی طرح وہ کیا ہے ایک انسان ہے یقدر کل احد این یراہم ہر کوئی دیکھ سکتا ہے ان کو قدر یقدر قادر ہونا ہر کوئی قادر ہے کس بات پر این یراہ کے وہ دیکھے ہم ان کو یعنی بادشاہ کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے ویسما اور سن سکے کلامہم دیکھیں کلامہمیم پر زبر ہونا چاہیے یہاں پر پیش بالکل غلط ہے کیونکہ یہاں پر یہ مفعول بنے گا اور ان کی بات کو سنیں ہر کوئی جو ہے قادر ہے کہ ان کو دیکھے اور ان کی بات کو سنیں لیکن وَلَا يَقْدِرُ اَحَدٌ اَنْ يَرَ اللَّهَ وَيَسْمَعَ کلامہو لیکن کوئی بھی قادر نہیں ہے کہ وہ دیکھے اللہ کو ویسما اور سنے کلامہو اس کی بات کو ویکلمہو اور اللہ سے بات کرے بادشاہوں کو تو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے ہر کوئی بات بھی سن سکتا ہے تو لیکن بادشاہ پھر بھی ایک ایک کے پاس نہیں جاتے اور اللہ کو تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا نہ اس کی بات سن سکتا نہ اس سے بات کر سکتا تو پھر اللہ تعالی کیوں آئیں گے ہریک کے پاس وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ اور اس پر قادر نہیں ہو سکتا قدر یقدر قدرت رکھنا اور اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا الا مگر من وہی شخص اراد اللہ جس کو اللہ تعالی چاہے اللہ اگر چاہیں گے تب تو وہ اللہ کی بات بھی سن سکتا ہے اللہ کو دیکھ بھی سکتا ہے اللہ سے بات بھی کر سکتا ہے ازا اراد اللہ اور جب اللہ چاہیں گے جس کو چاہیں گے اور جب چاہیں اللہ تعالیٰ تو وہ شخص اس بات پر قادر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھے دیکھیں ایک بار اور ترجمت دیکھ لیجئے وَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ اور اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا کس پر؟ یعنی اللہ کو دیکھنے پر سننے پر اور بات کرنے پر اِلَّا مَن مگر وہ شخص جس کو اراد اللہ ہو اللہ چاہے اذا اراد اللہ ہو اور جب اللہ چاہے تب ہی آدمی قادر ہو سکتا ہے فَأَرَادَ اللَّهُ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ارادہ کیا اَن يُرْسِلَا کہ وہ بھیجے الَنَّاسِ لوگوں کی جانب رسولا ایک رسول بھیجے يُکَلِّمُهُم جو رسول ان سے باتیں کرے وَيَنْسَحُ لَهُم اور ان کو نصیحت کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا اب دیکھیں اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگر سبق میں انشاءاللہ وہ اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے تو آج کی ویڈیو مجدنا ہی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ